ام آدمی پارٹی اور کانگریس کے بیچ گٹھ بندھن ٹوٹنے کا اعلان ہونے کے بعد اب دونوں پارٹیوں میں گھم آسان شروع ہو گیا کل تک ایک دوسرے کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہے نیتاب ایک دوسرے پر گمبھی داروپ لگا رہے ہیں دلی اور ہریانہ میں کراری ہار کا ٹھیکرا آم آدمی پارٹی کانگریس کے صرف پھوڑنے لگی ہے تو دو دن پہلے ہی دلی سرکار کی منطری گوپال رائے نے کہا تھا کہ دلی ویدھان سبا کے لیے دیش بھر میں کوئی گٹھ بندھن نہیں بنا ہے اور ہم دلی میں اپنی پوری طاقت سے ویدھان سبا چنانب لڑیں گے اب ہریانہ میں بھی پارٹی اسی راہ پر آگے بٹ رہی ہے دراصل آم آدمی پارٹی نے دلی اور ہریانہ میں گٹھ بندھن کا چنانب لڑا تھا اور دونوں ہی راجیوں میں پارٹی کا کھاتا نہیں کھل چکا ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کے کھاتے میں چنانب لڑنے کے لیے کرکشیتر کی ایک سیٹ آئی تھی لیکن یہاں بھی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا جبکہ گٹھ بندھن کی صحیح ہوگی کانگریس راجے میں شونے سے بڑھ کر پانچ سیٹے جیتنے میں کامیاب رہی آم آدمی پارٹی نے کرکشیتر میں ملی ہار کا ٹھیک رہ اب کانگریس نیتاؤں پر پھوڑنا شروع کر دیا آم آدمی پارٹی کے ہریانہ پردیش کے ورشت اپادھیاکش انوراک ڈانڈا نے کانگریس پر گمبھیر آروپ لگائے انہوں نے کانگریس نیتار اردیب سرچے والا اور اشو کروڑا کو نشانے پر لیتے ہوئے ان پر بھدرگھات کرنے کا شک جتایا انوراک ڈانڈا نے کہا کہ کچھ طاقتوں نے یہ کوشش کی کہ ہریانہ میں آم آدمی پارٹی کی بھروڑ ہتیاں کی جائے کیونکہ انہیں لگا کہ یدی آم آدمی پارٹی کرکشتر میں جیتتی ہے تو ہریانہ کی راج نیتی میں توفان آ جائے گا اس لیے آم آدمی پارٹی کی بھروڑ ہتیاں کی سازش کی گئی انوراک ڈانڈا نے کہا کہ جو سازشیں کرکشتر میں کی گئیں اس کی اصل وجہ آنے والے دنوں میں سمکشہ کے بعد آئے گی لیکن ہمارے کارکرتہ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ سندہ پیدا کرتا ہے کیتھل میں جس ردیب سرجے والا کو کدہور نیتا مانا جاتا ہے وہ کئی راجیوں میں پرباری رہ چکے ہیں اس کے باوجود سرجے والا جی کے علاقے میں کٹ بندھن سترہ ہزار ووٹوں سے پیچھے کیسے رہ گیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جس بوت پر سرجے والا نے ووٹ کیا وہاں بھی کٹ بندھن ہار گیا ایسے میں تو سوال اٹھیں گے ہی ڈانڈا نے کہا کہ اشوک ارڑا جو سی ایم ہڈا کے رائٹ ہینڈ بتائے جاتے ہیں ویدھان سبھا میں محض کچھ سو ووٹوں سے ہار گئے تھے ان کے علاقے میں اگر اٹھارہ ہزار ووٹوں سے گٹ بندھن ہار جائے تو سوال من میں ضرور اٹھتا ہے کیا گزب اتفاق ہے جہاں جہاں کانگریس کے ویدھائک یا کدہور نیتا تھے ان ان ویدھان سبھا کشتروں میں ہم لوگ سبھا چناب ہار جاتے ہیں اور جہاں کانگریس کے کدہور نیتا یا ویدھائک نہیں تھے وہاں ہمارے کارے کرتا جوج رہے تھے وہاں ہمارے امیدوار کو جیت ملی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یا تو سرجے والا اور ارولا جی کا کوئی استطفہ نہیں رہا لوگوں نے انہیں نکار دیا لیکن اگر سرجے والا جی کا قد ہے تو پھر سوال اٹھیں گے انہوں نے شنکہ جتائی کی بیبانی مہندگڑ اور کرنال میں کانگریس کے میلی بھگت تھی یہاں کانگریس جیت سکتی تھی کن ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا جس سے وٹ بندن کو نقصان ہوا انہوں نے کہا کہ نبی کی نبی ویدھان سوا سیٹوں پر آم آدمی پارٹی اپنے بوتے پر چناب لڑے گی اور اس دوران انہوں نے بھوپیندر ہڈا پر بھی نشانہ سادھا گڑ بندن کے پرتیاشی سوشیل گپتہ اس چناو میں بھاجبہ کے نبین جندل سے 29,021 وٹوں سے ہار گئے کرکشیتر سیٹ سے جہاں نبین جندل کو 5,42,175 وٹس ملے تو وہیں سوشیل گپتہ کو 5,13,154 مط ملے تیسرے نمبر پر انہوں کے ابھی چوٹالا کو یہاں 78,708 وٹس ملے